مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خدبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے وے جمعہ مسجد حرام بتاریخ نوربیر اول چودہ چوتہ تالیس ہجری با مطابق پندر اکتوبر دو ہزار اکیس عسوی بعنوان جاریحیت پسند خطیب فضیرت الشیخ ڈاکٹر سعود الشرم حفظ اللہ ترجمہ باعواز عبد الرحمن تیمی ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو پہلی بار اور دوبارہ پیدا کرنے والا ہے بہت بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے عرش کا مالک بریشان والا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسے معلوم ہے اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی دانہ زمین کے تاریخ حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خوشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ تمام جہانوں کے لئے رحمت رسولوں کے امام اور تمام بنی آدم کے سردار بنا کر مبعث کیے گئے اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے نعمت کو پورا فرمایا اور دین کو مکمل کیا اللہ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر آپ کی بیویوں پر آپ کی آل پر آپ کی تمام اصحاب پر اور ان پر جو قیامت تک ان کے طریقے پر چلیں اور ان کی راہ کی پیروی کریں اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اما بعد اے لوگو اپنے رب کا کما حق ہو تقوی اختیار کرو اسلام کے مضبوط کڑے کو تھام لو اللہ تعالی سے اس کے دین پر ثابت قدمی اور اس کے نبی کی سنت کی پیروی طلب کرو تاکہ تمہیں رحمان کا دیدار ہمیشہ والی جنت میں حاصل ہو اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا یہی تمہارا بچاؤ ہے اللہ کے بندو اللہ تعالی کی طرف سے بنین و انسان کو بااختیار بنائے جانے میں سے یہ ہے کہ انسان مادی ترقی کی بہت بلندی تک جا پہنچا ہے وہ دور کی چیزوں کو قریب کرنے زمانے کو مختصر کرنے اور مشکلات کو آسان بنانے میں وہ تنوع پیدا کیا کہ اس کی مزال تاریخ میں نہیں ملتی تاہم یہ مناسب نہیں کہ ان سب چیزوں میں انہماک موجودہ مادی عناصر اور ان کے تہذیبی نتائج کے ترمیان ہماہنگی کے شعور کو دو آتشا کرنے کی ضرورت سے غافل کر دے تاکہ انسان کے جسم کی خدمت اور روح کو محذب بنانے کی خدمت ایک ساتھ ہو سکے اس لیے کہ روح کی ترقی جسم کی ترقی سے عالی ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے اور جو کچھ اللہ تعالی نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول اس لیے کہ اس ہماہنگی کے فقدان سے ایسے لوگ نمدار ہوتے ہیں جن کی بردباری پر ان کی سختی اور نرمی پر تشدد غالب ہوتا ہے روح کی آسودگی پر جسم کی آسودگی کو ترجیح دینے کی وجہ سے انہیں سنگدلی جارحیت تشدد اور دوسروں پر حاوی ہونے کی بیماری لاحق ہوتی ہے اور اس بیماری پر نظر رکھنے والوں کے قلم اسے غنڈا گردی سے موصوم کرنے پر متفق ہیں اس بیماری نے انڈھیلے کمزور دلوں میں اپنا گھر بنا لیا ہے جن کی تعدیب اس بات پر نہیں ہوئی کہ وہ اپنے حقوق اور جان و مال اور عزت و عبرو کے تئین دوسرے لوگوں کی حقوق اور حرمتوں کا احترام کریں اور بحودگی لوگوں پر زیادتی اور انہیں چھیڑنے کی سنگینی کا احساس رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی پرواہ نہ کریں ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون مال اور اس کی عزت حرام ہے بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے بے شک یہ جارحانہ رویہ اے اللہ کے بندو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب برطا اور تحذیب کے بیچ واضح دوری ہو اس لیے کہ جو خالی نفس ہے وہ اس وقت تک قابو میں نہیں رہے گا جب تک اس کو قابو میں نہ کیا جائے اور اسے نرمی آسانی اور سکون کی لگام نہ لگائی جائے جن لوگوں نے اس کو گھنڈا گردی کا نام دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ اس میں موجودہ سرکشی جھناؤنی ہے اور زیادتی کرنے والا اپنی فطرت میں اپنی انسانی صورت سے نکل کر ان خطرناک درندوں کا برطاو کرنے لگتا ہے برطاو اختیار کر لیتا ہے جو اپنے قریب کی لوگوں کو پھار کھاتا ہے اور ان پر حملہ کرتا ہے تو یہ انہی درندوں کے مانند حملہ کرتے ہیں اور درندگی کرتے ہیں آدمی اگر فطرت کے طور پر ترش روئی سے ہی سے مانوس ہو جائے تو یہ ترش روئی بار بار اس پر اپنے برائی کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے اور آدمی سرکش ہو جاتا ہے اس میں کوئی تعجب نہیں کہ ایک شرد دوسرے شرد کو بھرکاتا ہے جو قابل نفرت تشدد کو ترجیح دے وہ جارہیت پسند ہو جاتا ہے اللہ کے بندوں غنڈا گردی نمہ ہونے والا جارحانہ سلوک ہے جسے انسان مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا فرد ہو کے جماعت دوزروں کے خلاف انجام دیتا ہے اس سلسلے میں وہ اپنی قوت اپنی جوانی اپنے رفقہ پر بھروسہ کرتا ہے اور جس پر سرکشی کر رہا ہے اس کی کمزوری اور اکیلے پن کا فائدہ اٹھاتا ہے گویا کہ یہ جارہیت پسند اپنی جارہیت کے سبب کئی طرح کے برے اخلاق کی الٹی کرتا ہے جس کو اس نے دانستگی یا نادانستگی میں اتنا نگل لیا ہے کہ وہ بدحضمی تک پہنچ گیا ہے ہرچند کے اس جارہیت کی کوئی خاص عمر نہیں لیکن اس جارہیت کو بچوں بڑھو اور سینے شباب کو پہنچنے والوں کے درمیان سرسبز و شہداب زمین ملتی ہے جہاں تک جارہیت کے وسائل کی بات ہے تو گھر بازار مدرسہ اور عام و خاص استعمال گاہوں پر بہت زیادہ ہے جارہیت دو طرح کی ہوتی ہے پہلی مادی جارہیت اس کی بھی کئی قسمیں ہیں یہ سب وہ شتم یا مزاق قرآنیں گالی گلوچ کرنے یا اس طرح کے تمام چیزوں کے ذریعے لفظی ہو سکتی ہے یہ شیر چھار اور بلیک میکنگ کی وجہ سے نفسیاتی خواہشات کے ذریعے ہو سکتی ہے کسی کو مارنے یا جسمانی ایزا پہنچانے چھین لینے ڈاکہ ڈالنے دوسروں کے مال کو برباد کرنے کی وجہ سے عملی ہو سکتی ہے جارہیت کی دوسری قسم معنیوی جارہیت ہے جو تحقیر تعصب اور نسل پرستی حق کا انکار اور لوگوں کا حق مارنا ہے جارہیت اللہ کے بندوں قابل نفرت بیماری ہے کسی بھی معاشرے میں اس وقت تیزی سے بڑھ جاتی ہے جب تبیت کرنے والے لوگ اور اس طبعہ کن بیماری کے ماہرین اس سے غفلت برتتے ہیں بعض ماہرین نے اس بہت سارے معاشروں کی عام صورتحال شمار کیا ہے چاہے ان کے رہن سہن اور ان کے خیالات جیسے بھی ہوں اس سلسلے میں ان کے یہاں ٹیلی ویزن ریڈیو اور اخبارات میں بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے کتنے زیادہ جارہیت کے واقعات ہیں جنہیں لوگ دائیں بائیں دیکھتے ہیں جیسے چھیڑ چھار بلیک میلنگ سخت ایزہ دوسروں پر زیادتی لوگوں کے راستوں میں یا ان کے اجتماع گاہوں میں کبھی کبھی گھروں میں بیویوں کے درمیان کبھی ماں باپ اور بال بچوں کے درمیان کتنے معاملات ایسے ہیں جو پولیس تک پہنچتے ہیں اس جارہیت کی لعنت کو سامنے رکھئے اور دیکھئے کہ کتنے معاملے شفاخانوں اور عدالتوں تک آتے ہیں کتنے قصے اور کہانیاں ہیں جنہیں اخبارات بیان کرتے ہیں اور لوگ جنہیں خبر اور مشاہدے کے ذریعے رابطے کے وسائل پر قابل توجہ طریقے سے ایک دوسری کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ جو نظر آنے والی جارہیت ہے اللہ کے بندوں سماج اور خاندان میں احسان مندی بھلائی شفقت اور محبت کی ایچوں کو منحدم کرنے میں یہ جارہیت تشدد باہمی نفرت اور حسد کی سب سے تیز کدال مانی جاتی ہے اس کی سنگینی اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب یہ بچوں کے تعلیمی محول میں ہو کیونکہ فهم میں بنیادی مخرجات ذمہ داریوں کو برداشت کرنے عادتوں کو محذب بنانے اور نشون ماں پانے والے بچوں کے باہمی محبت کے درمیان اور نیکی پر عام تربیت اور بچوں بچیوں کی بلند اخلاق پر جو تربیت ہونی چاہیے اس کے درمیان واضح تضاد پایا جاتا ہے اسی طرح موجودہ سوشل میڈیا کے ذرائع کے سبب نئی الیکٹرونک اور ٹیکنیکل جارہیت بھی کم خطرناک نہیں ہے اس لیے کہ اس کا جو نقصان ہے وہ کسی بھی دوسرے ذرائع سے زیادہ ہر گھر میں پھیلا ہوا ہے اور اسی طرح یہ کسی کو ہاشیے پر ڈال لیں اور کسی کو پریشان کرنے میں پوری طرح کارگر ہے اور ایک ہی سماج میں عام و خاص تمام کو پریشان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ یہ معاشرہ باہمی محبت و اخوت عام نیکی کے پاس و لحاظ اور اپنے اور دوسروں کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کی ادراک کا زیادہ ضرورت مند ہے ہم اگر جارہیت کی طرف سرسری نظر بھی ڈالتے ہیں ڈالیں گے تو پائیں گے کہ یہ دراصل ایک ایسی عارضی وحشیانہ حالت ہے جو اس نفسیاتی بہران کو بھڑکاتا ہے جسے جارہیت پسند پیتا رہتا ہے گھریلو تربیت میں کسی خلل کی وجہ سے یا خاندان کے لوگوں کا تشدد کے ماحول میں جینے کی وجہ سے یا آدمی کا اپنے خاندان کے بیچ لگائی طاقت کو لیے پھرنے کی وجہ سے کہ اس کے گھر والوں نے اس طاقت کو وہ آزادی نہیں دی تاکہ وہ اپنی طاقت کا استعمال اس چیز میں کر سکے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو نقصان دے نہیں اس لیے کہ گلاس بھرنے کے بعد شلکنے لگتا ہے یا اس کے شعور میں کمی کی وجہ سے یا اس کی تربیت میں خلل کی وجہ سے یا اس کے اندر پائے جانے والے انتقامی جذوی کے وجہ سے ہوتا ہے یوں وہ انتمام محاصل کا اظہار دوسروں کے ساتھ جارہانہ رویہ اپنا کر کرتا ہے یا تو وہ انتقام کے جذبے سے یا خود کو تسلی دینے کے جذبے سے یا جس صورتحال میں وہ بھنسا ہوتا ہے اس سے بھاگنے کی وجہ سے یا وہ یہ گمان کر رہا ہوتا ہے اسی کا نام جوانی قوت اور غلبہ ہے بطور خاص جب اس کے متعلقین میں ایسے رفقہ اور دوست ہوں جو اس معاملے میں اس کی حمت افضائی اور مدد کر رہے ہیں ہوں یا اس کے لئے اسباب مہیا کر رہے ہیں ہوں یا اس کی سزا اور انجام کو ہلکہ بتا رہے ہیں ہوں اس لئے کہ جارہیت پسند اور اس سے متاثر آدمی اور جارہیت کے معاملے کو ہلکہ کرنے والے دراصل سب کے سب جارہیت کو برہانے اور زیادہ کرنے میں شریک ہیں اور یہ حقیقت میں دراصل راہ راست سے بھٹکنا ہے اور ایسی بے ذابتگی ہے جسے کسی بھی شکل میں قبول نہیں کیا جانا چاہیے جہاں تک جارہیت پسند آدمی کے لئے اس کی انجام کی بات ہے تو اس کی اپنے شخصیت میں ایک طرح کا استراب پیدا ہوگا اور اس کے معاشرے میں بیگار پیدا ہوگا اس کے اندر دائمی سرکشی والا برطاو پیدا ہوگا جیسا کہ نبی صلی اللہ نے فرمایا کسی کو چت کرنے والا آدمی پہلوان نہیں ہوتا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے اس کو بخاری نے روایت کیا ہے دوسری پر جارہیت کرنا اے اللہ کے بندوں پھیلا ہوا بگاڑ ہے اور جارہیت کرنے والا کمزور ہوتا ہے ہرچند کہ وہ اپنے آپ کو جوان دکھے اس لیے کہ جس کو اس کے نفسیاتی میلانات اپنے قابو میں کر لیں تو وہ محض اپنے خواہش کا غلام ہوتا ہے آقا نہیں اور ایسا آدمی آپ کو بگارنے والا ہوتا ہے اور معاشرے کے مفات پر اپنی ذاتی خواہشات کو مقدم کرتا ہے جو آدمی سچمچ اپنے آپ سے محبت کرے گا وہ جانے گا کہ اس کے ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے اس لیے کہ دوسرے کو وہی ایزا پہنچائے گا جو اپنے آپ سے نفرت کرے گا وہ اس کا ادراک رکھے یا نہ رکھے چنانچہ بیماری اس کے اندر ہے دوسرے کے اندر نہیں اگر کوئی اپنی جہرعیت کے نشے سے بیدار نہیں کیا جاتا ہے تو اس کی کلہاری دوسرے کے کندے سے لڑک جاتی ہے اور جب تک پرحص کیا جاتا ہے دوا کی ضرورت نہیں ہوتی اور جب دوا بیماری سے دور ہو تو پھر وہ ہرگز اپنی صحیح جگہ پر نہیں آئے گی اور جب کوئی دیوار گرنے کے وقت گرد نہ اڑائے تو وہ گرنے کے بعد بھی گرد نہیں اڑائے گی تخصص رکنے والوں میں سے جو سیکیورٹی کے افراد قانوندان تربیت کرنے والے اور ماہر نفسیات ہیں ان سے یہ تحقیدی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اس ہلاکت خیز مسئیبت کو قابو کرنے میں اور زیادہ کوشش صرف کریں اس مسئیبت پر قابو اس وقت پایا جا سکتا ہے جب اس کی تشخیص کی جائے اس کا سبب معلوم کیا جائے اس کی رکاوٹ کو بیان کیا جائے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کا مناسب حل محیع کیا جائے جو لوگ جرحیت کرتے ہیں ان کی مضمت کی جائے اور ان کو سزا دی جائے اور تمام متنوع قسم کے تخصص رکھنے والوں کے درمیان اس بات کا اتفاق ہو کہ کوئی بھی سراخ باقی نہیں رہے یہاں تک کہ اس کو بھر دیا جائے ہر متخصص کو اللہ تعالی نے جو بھی علم دیا ہے وہ اس کے ذریعے اس مسئیبت کو ختم کریں بینا بری وہ تمام لوگ جن کا اس سے تعلق ہے ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ جرحیت سے مقابلہ کرنے کے تخصص میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں اور نہ آپس میں لڑیں اس لیے کہ ہر آدمی کا اپنا کردار اور اپنی ذمہ داری ہے چنانچہ نہ تو خاندان کے لوگ مربی حضرات پر اس کا الزام رکھیں اور نہ ہی مربی حضرات خاندان پر اس کا الزام دھریں اور نہ یہ سمیل کر کسی تیسرے پر اس کا الزام دھریں پھر یہ کہ جرحیت پسند لوگ اللہ کے مقلف ہیں ان کو اللہ سے درنا چاہیے اور دوسروں کو عزا پہنچانے اور سرکشی کرنے کے جو حرمت ہے ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ درستگی سے کام لے اللہ تعالیٰ سے مدد کے بعد اس سلسلے میں وہ اپنے غموں کو کم کرے اور جو منفی طاقتیں اس کے اندر ہیں ان پر لگام لگائے اور رضا مندی سور اور شفافیت سے اس کا مقابلہ کرے جرحیت جس چیز میں بھی ہوگی اس کو پرباد کر دے گی اور جس چیز سے بھی نکالی جائے گی اس کو مزین کرے گی اور ایک آدمی کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی جہرحیت سے اپنے مسلمان بھائی کو عزا پہنچائے یا اس کو حقیر سمجھے یا پھر یہ کہ اپنے بھائی کے تئین وہ لعلوطان کرنے والا سرکشی کرنے والا ہو راہ کرنے والا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی زمام مردور شیطان کے سپرد کر دیا ہے اللہ کا فرمان ہے اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات مو سے نکالا کریں کیونکہ شیطان آپس میں فساد دلواتا ہے بے چک شیطان انسان کا کلا دشمن ہے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو عزا دیں بغیر کسی جرم کے ان سے سرزد ہوا ہو وہ بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن اور سنت میں برکت دے اللہ تعالیٰ اور مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور حکمت سے فادہ پہنچائے میں نے جو کہا وہ اپنی طرف اگر وہ درست ہے تو وہ اللہ کی جانب سے اور اگر درست نہیں ہے تو وہ میرے اور شیطان کی جانب سے ہے میں یہ بات کہتا ہوں اور تم بھی اور ہم تمام لوگ اللہ سے مقفلت طلب کریں ہر طرح کی تعریف سارے جہانوں کے عرب کے لیے ہے درود و سلام ناصل ہو انبیاء و مرسلین میں سب سے اشرف پر اما بعد اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کے بندو اور جان لو کہ دینی مانع کی کمزوری اور درست اخلاق کے تعلق سے تربیت کی ناکامی جارحیت کے ہونے کے دو بڑے اسباب ہیں اس کے ساتھ ماحول کو ساتھیوں کو اور دونوں کا سماج اور معاشرے پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کا اضافہ کر لیا جائے اس لیے کہ دوست ہی دوست کی پیروی کرتا ہے اور ایسا آدمی جارحیت پسند نہیں ہو سکتا ہے جس کے دوست سنجیدگی اور مطاند پسند ہو اور ایسا آدمی سنجیدہ نہیں ہو سکتا جس کا دوست متکبر اور متشدد ہو جارحانہ رویہ کا مناسب علاج یہ ہے کہ بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا کی جائے اور بچپن ہی سے اس کے اخلاق و سلوک کی نگرانی کی جائے تاکہ وہ اس محلک پھندے سے نکل جائے اور اس کی زندگی کا سفر جارحانہ رویہ سے خالی ہو جائے اس کے مقابلے میں اللہ کے بندو اس سلسلے کی جو متخصص اس سلسلے کے جو متخصص حضرات ہیں وہ سزا کے اصول کو جزا کے اصول کے مقابلے کام میں لانے میں غفلت نہ پڑتے ہیں اس لیے کہ جارحیت کے روجہان کو کم کرنے میں یہ بنیادی عنصر کی حیثیت رکھتا ہے وہ جارحیت جس سے پورے معاشرے کے استحکام کو خطرہ لائق ہے اور یہ کہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کے سربراہ جو قانون بناتے ہیں انہیں عمل میں لائے جائے جن کا کام یہ ہے کہ وہ ان کے حقوق کی حفاظت کی توصیق کرے گی ان کو عیزہ پہنشانے اور چھیر چھار کرنے پر سزا دے گی اس لیے کہ بعض جو گھٹیاں نفوس ہیں ان کو واض اور یاد دہانی روکنے والی نہیں ہیں وہ طاقت کے زور سے ہی سنتے ہیں جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے اللہ تعالی قوت سے وہ روکتا ہے جو قرآن سے نہیں روکتا جو باتیں گزر چکی ہیں ان سے کم اہمیت کہ یہ باتیں نہیں ہیں کہ لوگوں کو بیدار کیا جائے انہیں صحیح راستہ دکھایا جائے اور اخلاقے کا ریمانہ کی جانب ان کی درست طریقے سے رہنمائی کی جائے اور علفت و محبت اور بھائی چارے کی روح کو مختلف وسائل کے ذریعے پھیلائے جائے اور یہ بیان کیا جائے کہ جارہیت پسندی پھارنے والی ذرندگی ہے اگر آدمی اسی کی نمائندگی کرنے لگے تو پھر اس جارہیت پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے اور بھی بیان کیا جائے اور یہ بھی بیان کیا جائے کہ کوئی بھی غلبہ اور کوئی بھی فتح جو جارہیت سے پیدا ہوتی ہے وہ پیدا ہوتا ہے وہ حقیقت میں کسی بھی شکست سے زیادہ برا ہوتا ہے اس لیے کہ ہر عقل مند انسان کے نزدیک یہ ایک جھوٹا غلبہ ہے اس لیے کہ جب توجیح وہ تعلیم کمزور ہوتی ہے تو جہادت عام ہو جاتی ہے اور جہادت سے خوف آتا ہے اور خوف سے تعصب اور تعصب سے دراصل یہ جارہیت آتی ہے اور درست ہدایت کی تاریخ جہادت سے چھٹکارے کی روشنی ہے اس لیے اگر ہم بچوں اور جوانوں میں پائے جانے والی جارہیت کے رجحان کے ساتھ بہتر بیارتاؤ کر لیں تو امت کے مستقبل کے ایک اہم گوشے سے گوشے کو معمون کر دیں گے اس لیے کہ آج کے بچے کل کے شباب ہیں اور آج کے شباب کل کے بڑھے ہیں اور ایک مضبوط معاشرہ بچوں جوانوں اور بڑھوں سے مل کر ہی بنتا ہے اور یہ لوگ اس وقت تک باہمی محبت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ایک دوسرے کے زبان اور ہاتھ سے محفوظ نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے درد و سلام نازل ہو ایسا ہے کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو درد و سلام بھیجو بہت زیادہ سلام دی بھیجو اللہ درد و سلام نازل ہو تیرے بندی اور رسول محبت پر جو چمکتے شہرے والے تھے اور ان کے تمام خلفاؤ بکر عمر عثمان علی پر اور تمام صحابہ کر پر اور ان کے تابعین پر اور اچھے طریقے سے ان کی قیامت تک پیری بھی کرنے والوں پر اور ان کے ساتھ ہم پر بھی اے تو اپنے جود و کرم سے اے ارحم الراحمین اے اللہ اسلام اور مسلمان کو غلب آتا فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اے اللہ تُو اپنے دین کو تُو اپنی کتاب کو اور تُو اپنے نبی کے سنت کو اور تُو اپنے مومن بندوں کو مدد فرما اے اللہ امزدہ لوگ کی غمز کو دور فرما اور جو پریشان حال ان کے پریشانیے کو دور فرما اور ان کے قرضوں کو دور فرما تُو اپنی رحمت سے اے اللہ ہمیں اپنے ملک میں امن و امانتہ فرما اور ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما اور اس چیز میں تو ان کی طرح رہنمائی فرما جس میں ترہ خوف اور تقویٰ ہو اے اللہ جس چیز کو تو پسند کرتا اس میں تو ہمارے حکمران کی رہنمائی فرما اے حیو قیوم اے اللہ تو ان کو اور ان کے ولی احد کو جس میں اسلام اور ملک اور لوگوں کی بھلائی ہو اس کے رہنمائی فرما اے اللہ مسلمانوں کے دلوں کو تو جوڑ دے ان میں باہم محمد پیدا فرما اور ان کو فوائش و ملکلات سے بچا اے اللہ ہمیں اے اللہ ہمیں اسلام کی حفاظت فرما اے اللہ اور ہمیں ٹکرے ٹکرے نہ کر دشمنوں کے سامنے اور ہمیں الگ الگ نہ کر اور ہمیں جمع کر اور یکٹھا کر اے دعاوں کو سننے والے اے اللہ ہم دنیا میں تری بھلائی طلب کرتے ہیں اور آخرت میں بھی تری بھلائی طلب کرتے ہیں تو ہمیں آگ کی عذاب سے بچا اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے اور اس کی احسانوں پر اللہ کا شکر دابہ کرو تم جو کر رہے ہو اس کو اللہ تعالی جاننے والا ہے